اسلام علیکم ویلکم تو سپیٹر سنٹر دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کہ ٹائر کی اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ یا جس پہ ٹائر ڈیٹ کو ٹائر بنایا جاتا ہے اس ڈیٹ کا کیا مطلب ہے پر جمپل کہ آپ کی گاڑی میں جو ٹائر اس وقت آپ دوزر تیس میں ڈلوارے ہیں وہ کون سے یئر میں بنایا گیا تھا فیکٹری میں یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوستو اس ٹاپک کو لے کہ ہر بندے کا ایک اپنا کنسرن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ یہ ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے اسی ٹائر سٹیمپ کی جاتی ہے جب یہ ٹائر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ضرور منشن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کس ٹیٹ کو یہ ٹائر بنا گیا ہے اور یہ اس کا پراپر بیج کون سا ہے اور کس طرح یہ اس کا ربڑ ہے اس ٹائم پر تو فر جمپل آپ جب نیو ٹائر کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ دو دار اکیس کا ٹائر ہے بائیس کا ٹائر ہے تیس کا ٹائر ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مس کمیونکیشن کہیں یا مس پرسکشن کریں اس کے بارے میں بتاتا چلو کہ نیو ٹائر کی ڈیٹ آف پروڈکشن کے اٹلیس فائیو یار تک آپ جو ہے ٹائر کو استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائر پر بہتر ہے کہ بارش کا پانی اور سورج کی لائٹ نہ پڑی ہو تو وہ آپ کا ٹائر دوستو اس کے بارے میں سب سے جو کنسرن ہوتا ہے نا موسٹلی وہ ہوتا ہے سیکنڈ ہنٹائر سیکنڈ ہنٹائر کی بھی ڈیٹ دیکھ کے آپ کو لینی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ چک کرنا ہے کہ اس کی کوئی سائیڈ وال کریک تو نہیں ہے ربڑ کریک تو نہیں ہے یا اس پہ ڈرائی نیس تو نہیں آ چکی کیونکہ ٹائم بینگ اور ٹائر چلنے کے بعد کبھی ہارڈ سرفیس پہ ہوتا ہے کبھی سارڈ سرفیس پہ ٹائر یوز ہو رہا ہوتا تو اس طرح وہ ٹائر یوز ہونے کی وجہ سے آپ نے چک کرنا ہے کہ اس کا جو سٹیل ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے پلس سائیڈ وال تو صحیح ہے نرم ہے اس طریقے سے میں آپ کو کچھ ٹائر اگزمپل فر اگزمپل آپ کو ٹائر دکھاتا ہوں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ٹائر کی منفیکشنگ ڈیٹ کہاں پہ لکھی ہوتی ہے پلس جو ہے سیکنڈ ٹائر لیتا ہے وقت آپ نے کون سی چیزیں مادے نظر رکھنی ہوتی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیکنڈ ان ٹائر ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کو بتایا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ رہتا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی منفیکشنگ ڈیٹ کون سی ہوتی ہے آپ اگر کوئی ٹائر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی منفیکشنگ ڈیٹ آپ نے کیسے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ٹائر کو ٹائر ہے یورو ٹائکون کا میڈین پاکستان کا ٹائر ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے کچھ یہاں پہ نمبر سٹم کیے گئے ہیں یہ اکتالیس اکیس اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتالیس افتر دوہزار اکیس میں یہ ٹائر پروڈیوس کیا گیا ہے تو ڈیٹ میٹر کرتی ہے ہمیشہ ہی جب بھی اپنی گاڑی میں آپ ٹائر ڈال رہے ہیں کیونکہ جو لیٹس دیٹ ہوگی اس کا ٹائر فریش ہوگا اس کی ورکنگ بھی ہوگی اور اس کی گوڈی کا تھریڈ اگر زیادہ یوز نہیں ہوا تو بہت اچھا تھریڈ ہوگا اس پہ آپ لوگ اپنی گاڑی میں انسٹال کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ گاڑی کو چلا سکتے ہیں جیسے کہ آپ لانگ ٹرم نہیں تو شورٹ ٹرم کے لیے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے سیکنڈ انٹائر کا کیا دیکھنا ہوتا ہے اس کا اٹلس ٹریڈ لیول یہ اس کی گوڈی باقی ہونی چاہیے تاکہ جو روڈ کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہونا ہے گرمی سے سردی سے یا بارش کے ٹائم پہ ایک واپلیننگ میں یہ اچھا بیہیو کرے کیونکہ اگر ایک شریعت چھ میلی میٹر سے گوڈی کم ہوگی تو وہ ٹائر انٹرنیشنل سٹنڈرڈ کے مطابق آپ لوگ یوز نہیں کر سکتے تاکہ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیں وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا انٹرنیشنل سٹنڈرڈ کے مطابق ہمارے ہاں تو لوگ آپ کو پتا ہے کہ اب تک ٹائر کی تارے نہ نکلیں تب تک بھی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس وجہ سے سیفٹی پرپلز کے لیے ایک شریعت چھ میلی میٹر سے پہلے ہی آپ جو ہے نا وہاں تک جب آپ کو پہنچتا ہے تو ٹائر کو اپنا بند کر دیں یا اس کو ریپلیس کر دیں اگر اس چیز کا آپ کو نئی آیڈیا ہوتا ہے کہ جب یہاں تک پہنچے تو آپ لوگ انہیں ٹائر چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اپنا دینا ہوتا ہے سیکنڈ ہنڈ ٹائر کے لیے اس کی سائیڈ وال سائیڈ وال ڈرم ہونی چاہیے پراپر ورکنگ ہونی چاہیے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو کافی ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی اس طرح آپ آپ ہر ٹائر کی ڈیٹ آف منفیکشننگ بائے کرنے سے پہلے ضرور چیک کیا کریں ڈیٹ آف کے لیے اس کی سائیڈ والے آف کے لیے اس کے لیے اس کی سائیڈ